سب کرلیں گے ہم ملہ رحمان الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیرے سے ہوں گے کوکنگ ویدھبیبا میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں ریسپی لے کر آئیوں جو ڈرنک بنا رہے ہیں گلابی لسی اور یہ بڑی مزے کی ریسپی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنی ریسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سسکرائب کر لیں کوکنگ ویدھبیبا کے نام سے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو بھرنے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیوکیشن ملتا رہے ہیں اور میرا فیس بک پیج بھی جوائن کیجئے کوکنگ ویدھبیبا کے نام سے دعا میں مجھے یاد رکھیں اچھا یہ ریسپی جو ہے یہ میں نے ایک چینل پر دیکھی تھی اور سرمت سلطان کوسٹ جو انہوں نے یہ بنائی تھی اور مجھے پسند آئی میں نے کہا میں بھی اس کو بناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو چلیں پھر بناتے ہیں گلابی لسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بنا رہے ہیں گلابی لسی گلابی لسی بہت مزے کی ریسپی ہے امید آپ کو پسند آئے گی یہ میں نے لی ہے یہ ہاف کے جی دہی ہے ہم اس میں سے تقریباً ایک سے ڈیرڈ کپ دہی لے لیں گے دو کپ دودھ دو کھانے کے چمچ چینی دو سے تین کھانے کے چمچ ریڈ بالا سیرپ کوئی سے بھی برینٹ کا لے سکتے ہیں اور آدھا چاہے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چاہے کے چمچ سے کم کالا نمک اور یہ گلاب کی پتی سے ہم اس کو گانش کریں گے تو چلیں پھر بناتے ہیں گلابی لسی ادھا ایک کپ سے ڈیرڈ کپ لے لیا ہے میں نے اس میں دہی اور یہ میں لے لوں گی اس میں تقریباً دو سے تین کھانے چمچ چینی مجھے کم لگ رہی ہے میں اور ڈالیں آپ اپنے حساب سے ڈالیں گا اس میں دان دیں گے ہم یہ چینی یہ ریڈ بالا صرف کوئی سا بھی برینٹ آپ لے سکتے ہیں اور دون دون گلاس اور اس میں جائے گا نمک کالا نمک آدھا چائے کا چمچ سے کم ملتا ہی دیش یہ گلابی لسی ریڈی ہے اب اس کو ہم سرک کر لیں گے گلابی لسی سرک کر لیں گے ہم چمچے اس کے دھاک اوپر ڈال دیں تاکہ اچھے لگیں گے چھاک سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نسی ہے گلاب کی پتیوں سے ہم اس کو کر دیں گے گانش امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسی لگی اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ